امسیڈ انتخاب کے لئے کانگریس نے لسٹ جاری کر دی ہے کانگریس نے 250 امیدواروں کی یہ لسٹ جاری کی ہے بڑی خبر ہے اس وقت کی آپ تک پہنچا رہے ہیں امسیڈ انتخاب کے لئے کانگریس نے لسٹ جاری کی ہے کانگریس نے 250 امیدواروں کی فہرست جاری کی تو امسیڈ انتخاب کے لئے کانگریس بھی اب سیاسی میدان میں دمخم دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ تمام سیاسی وعدوں کے بیچ امیدواروں کی فہرست کا لگتار یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی بی جے پی اور اب کانگریس کی اور سے بھی اس فہرست کو جاری کیا گیا کانگریس نے دو سو پچاس امیدواروں کی یہ لسٹ جاری کر دی ہے دو سو پچاس امیدواروں کا نام اس فہرست میں شامل ہے دلی ایم سید انتخاب کے لیے یہ تمام تیاریاں سب سے پہلے عام آدمی پارٹی اس کے بعد ہی جے پی نے غرخوص کر لسٹ جاری کی تھی اور آج کانگریس کی اور سے بھی یہ لسٹ جاری ہوئی ہے مزید جانکاری کے ساتھ شعب رضا اس وقت چڑھ گئے شعب کیا جانکاری سوالے سے بلکل دیکھیں جو لسٹ ہے وہ جاری ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کی تو بڑی خبر اس وقت کی ام سید انتخاب کے لیے کانگریس نے لسٹ جاری کر دی ہے کانگریس نے دو سو پچاس امیدواروں کی یہ لسٹ جاری کی ہے اور مزید جانکاری اس پر رابط تک پہنچا رہے ہیں بتا دے کہ دلی میں عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ تنہ تنہی جاری ہے ام سید انتخاب کو لے کر وہی کانگریس بھی کہی نہ کہی اپنی کھوئی ساخ دھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے جو جڑے کانگریس کھو چکی ہے اسے ایک بار پھر سے یہاں مضبوط کرنا چاہتی ہے اس لئے منتھن ان ناموں پر کیا گیا اور بڑا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد فیرست جاری کی ہے دو سو پچاس امیدوار اس لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں جو اب دمخم دکھاتے ہوئے میدان میں نظر آئیں گے انتخابی تشہیر زور شور سے کی جائے گی دلی میں ایم سی ڈی انتخاب ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پرچائے نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا بہت جلد اسی لئے اس فیرست کو جاری کیا گیا اب شور جو ہے دلی میں سنائے دے گا ایم سی ڈی انتخاب کا شویب رضائق با پھر ہمارے ساتھ جو گیا ہے شویب کیا جانکاری بلکل دیکھیں جو ایم سی ڈی الیکشن کا جو شور ہے یقیناً وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور کیونکہ نابانگن کے بھی آخری تاریخ اب نزدیک ہے تو ایسے میں اب کانگریس نے بھی اپنی لسٹ کو جاری کر دیا ہے حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی کی طرح جب سے لسٹ جاری ہوئی ہے کئی جو لوگ ہیں وہ اعتراض بھی درج کرا رہے ہیں اپنا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے اب وہ کہاے جا سکتا ہے کہ آمادی پارٹی ہو بی جے پی ہو یا پھر اب کانگریس کی طرف سے بھی رسٹ جاری ہو گئی ہے اور کانگریس نے کئی ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے جو پور پارشل رہے ہیں یا پھر اپنی اپنی سیٹوں سے وہ ہارے بھی ہیں انہی لوگوں پر بھروسہ کئی جنگوں پر جتایا گیا اس کے علاوہ کئی نئے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی اتارے گئے ہیں اور جو مسلم علاقے خاص طور پر چاہے اوخلا کی بات کرتے ہیں سلمپور مصطفہ بار ان تمام علاقوں میں مسلم جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی فکر دیا گیا ہے زاکر نگر کی بات کرے ابو الفضل کی بات کرتے ابو الفضل میں جو پور وزائے کے آسکر ان کی بیٹی کو ٹکٹ دیا گیا ہے اسی طرح سے دوسری جنگوں پر بھی کونگریز نے یہ کوشش کی ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اتارے جائے اب یقیناً کل جو بھرمار ہے وہ نامانکن کے لئے رہے گی تمام پارٹیوں کی جو لیڈران ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کل اپنے اپنے علاقوں میں نامانکن بھریں گے اور اس کے بعد پھر چار دسمبر سے پہلے کیونکہ ایک دن پہلے تو یقیناً پرچار تھم جائے گا اس سے پہلے لگتار جو پرچار کا دور ہے وہ اس طریقے سے رہے گا کینڈیڈیٹ کے ذریعے اور کوشش ہوگی جنگری میں ایم سیڈی الیکشن کو کیونکہ سرکون یہ مقابلہ بنے گا یا سیدھا بی جے پی آمادی پارٹی کے درمیان ہی یہ مقابلہ رہے گا یہ تو کچھ دنوں بعد پتا چلے گا لیکن کونگریز پوری طاقت جھوکیں گی اور ایک جب سے ایم سیڈی ہوئی ہے تو کونگریز کے سامنے بڑا چیلنج یہ ہے کہ واقعی کیا دلی میں جب اس کی سرکار تھی سیلا دکھشت کی سرکار تھی ایم سیڈی میں بھی کافی اچھا اس طریقے سے پردشن رہتا تھا لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جب سے آمادی پارٹی سرکار میں آئی ہے بی جے پی کی تو ایم سیڈی میں سرکار رہی بھی ہے لیکن کونگریز نہ دلی میں دلی میں ویدھائیت اس کے ہیں اور ایم سیڈی میں بھی اس کی ناماتری کی موجود ہی رہتی ہے تو اس بار کیا واقعی کونگریز کچھ کر پائے گی اس پر نگاہ بنی رہے گی بلکل شوئب یہ جو فیرس جاری کی گئی ہے کیا بڑے نام اس میں شامل کیے گئے ہیں کیا ریپیٹ کیے گئے ہیں کچھ نام اس لسٹ میں کیونکہ اس وقت کونگریز اپنی جو کھوئی ہوئی جڑے ہیں اسے مضبوط کرنے کی پوری قواعد میں زور شور سے جھٹی ہے دلی کے اندر تو کن ناموں پر مہر لگائی گئی ہے اس پر غور خوضو نہ ضروری بہت بڑی چنوٹی کونگریز کے سامنے سب سے بڑی یہی ہے جو پارٹیوں میں جو نیتا ان کے پورو میں کانسلر رہے ہیں یقیناً ان میں سے کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن ایک بڑی چنوٹی ہے وہ یہی ہے کہ کونگریز اس طرح سے جس طرح سے بی جے پی اور آمادی پارٹی اس طرح سے سیاسی جنگ ہے وہ لڑتی نظر آ رہی ہے اس طرح سے کونگریز ابھی زمین پر نظر نہیں آتی کونگریز کے جو بھی کہنی دیت ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو کوئی ایسے بڑے چہرے آپ کو اس لسک میں اس طرح سے نظر نہیں آئے کوئی بہت ایک نامچین کوئی چہرہ ہو اس طرح سے آپ کو نہیں دیکھے حالہ کی جو انٹیدیک الیکشن ہوتے کانسلر کا ویسے بھی کوئی بڑے لوگ نہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو پور ویدھائیت رہے ہیں علاوہ کئی ایسے کئی ایسی سیٹے ہیں جہاں پارٹی کوئی لگتا ہے کچھ اور کارکرتاؤں کو کیونکہ بہت ساری سیٹوں پر یہ تو کوشش ہوتی ہے ہر کسی کی کہ اس کو ٹکٹ ملے آئے پارٹی سے تاکہ اگر وہ ہارے بھی تو ایک نام تو ہو کہ اس نے چنان میں شرکت کی ہے لیکن پارٹی کو یہ کوشش پارٹی کی طرف سے کی جاتی ہے کہ کچھ تو کم سے کم بیننگ کینٹ ایسے ہو جہاں پر وہ مضبوط ہے خاص طور پر مسلم علاقوں کی بات کی جائے ڈلی میں تو کانگریس کو یہاں سے امید کچھ لگ رہی ہے کہ چاہے اوکھلا ہو سیلمپور مصطف آباد پرانے ڈلی کے کچھ علاقے کہ یہاں سے کچھ کاؤنسلر کی جو سیٹے ہیں وہ آ سکتی ہیں لیکن وہ واقعی کتنا ٹکر دے پائے گی کیونکہ آمادی پارٹی بھی مضبوط ہے مسلم علاقوں میں بھی یہ کی بھلے ہی اتنی مضبوطی سے نہ لڑ پائے مسلم علاقوں میں بات سچے لیکن کانگریس اور آمادی پارٹی کے درمیان ان علاقوں میں ٹکر ہوگی یہاں بھی دیکھنا ہوگا کہ کئی لوگ یہ سوچ کر بھی چلے ہیں کہ چونکہ ڈلی میں سرکار ہے آمادی پارٹی کی اس کا نقصان ایک طریقے سے کانگریس کو ہوگا جس کا ذہن بھی یہ بنے گا اس کے علاوہ کئی اور مددے ایسے ہیں جس کو لے کر کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ مسلم وٹر بھی آمادی پارٹی سے ناراض ہو اور اس کا فائدہ کانگریس کو ملے لیکن ابھی کوئی ایسا چہرہ کے بہت بڑا کوئی چہرہ یا اس طرح سے ایم سیڈی الیکشن میں چناؤ لڑ رہا ہو ایسا نہیں ہے وہی جو پرانے کچھ کاؤنٹلر تھے یا تو ان کو جیا گیا ہے یا کچھ پہلے بھی امیدوار رہے ہیں ایم سیڈی چناؤں میں ان تمام لوگوں پر بھی بھروسہ جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نیتاؤں کے جس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ ابو الفضل سے جو محمد عاصف ان کی بیٹی کو تکردیا آگیا ہے اسی طرح سے دوسری جگہوں پر بھی یہ تمام چیزیں نظر آئیے ایم سیڈی کی جو لڑائی ہے وہ یہاں بی جی پی بنا مام آدمی پارٹی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے کانگریس کا کیا سٹینڈ ہے کیونکہ جو تمام مددیں اس پر ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کا سلسلہ جاری ہے اگر کانگریس کے سٹینڈ کی بات کرے تو اس پر کیا مضبوطی دلی میں دیکھی جا سکتے ہیں کانگریس اس بات کو بار بار کہتی ہے کہ جب ان کی سرکار دلی میں بہت سارا وکاس ہوا شیلہ دشت کے زمانے کو کانگریس یاد دلاتی ہے حالانکہ آمادی پارٹی نے شیلہ دشت کو ہی بھرایا تھا اور تب یقیناً ایک انٹی انگمبینسی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تھی لیکن چیزیں اب بدلی ہیں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ شیلہ دشت کے بعد کوئی ایسا چہرہ دلی میں کانگریس کی طرف سے سامنے نہیں آیا جس پر لوگ اس طرح سے وشواہ کرتے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کانگریس پرفارم کر پاتی ہے بہت شکریہ آشویب تمام جانکاری کا